ایک گریب کسان کی کہانی ایک گاؤں میں موہن نام کا ایک کسان رہتا تھا اس دنیا میں وہ بہت گریب تھا اس کے پاس ایک چھوٹا بہت چھوٹا کھیت تھا اس چھوٹے سے کھیت میں ہی وہ کھیتی کرتا تھا وہ جیسے تو اسے اپنے کھیت میں کام کرتا اور مجھولی کر کے اپنا گھر چلا رہا تھا ایک لکڑی کا بکسہ اس کسان کے کھیت سے نکلا اس کسان نے دھیرے سے بکسے کو نکالا وہ کس سمجھ نہیں پایا کہ اس بکسے میں کیا ہے کھیت کے باہر میڑ پر رکھ دیا اس نے دیکھا کہ یہ بکسہ کھا لی ہے تو اس نے اپنی دوپاہر کے روٹیاں اس میں رکھ دی اور واپس اپنا کام کرنے لگا تھوڑے دیر بعد دوپاہر میں جب کھانا کھانے آیا تو اس نے دیکھا کہ بکسے میں بہت ساری روٹیاں تھی اس کسان کو بہت آسر ہوا کسان نے سوچا کہ یہ تو جادوی بکسہ ہے اس میں جو بھی چیز ڈالو وہ کئی گناہ ہو جاتی ہے بھی بس تو اس بکسے میں ڈال رہا تھا جو بھی بس اس بکسے میں ڈال رہا تھا وہ کئی گناہ ہو رہی تھی اس نے دوپاہر کا بھوجن کیا اور پھر حال چلانے لگا جب سام کو اپنے گھر آیا تو بکسے کو اپنے ساتھ لے آیا آج ہوا کسان بہت خوش تھا کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی گریبی دور ہو سکتی ہے وہ گریب کسان ایک دہر والا بکتی تھا کبھی بھی اس بکسے سے جرورت سے زیادہ سامان نہیں لیتا تھا کچھ دنوں کے بعد اس بکسے کے بارے میں گاؤں کے جمیدار کو پتا چلا وہ جمیدار ایک لالچی بکتی تھا اس نے سوچا میرے جمیداری میں کسی بھی جادی بست پر تو میرا عدکار ہوگا جمیدار کی کہانے پر اس کے آدمی اس کسان کو پکڑ لے آئے اور جمیدار نے کسان کو دھمکایا اور کہا کہ تمہارا کھیت میری جمیداری کا حصہ ہے اس لئے وہ بکسے پر میرا عدکار بنتا ہے جمیدار سمجھنے لگا کہ یہ کسان ایسے نہیں مانے گا اس نے کسان کو دھمکایا اور اس کے گھر سے بکسہ چھلایا کسان بیچارہ روتا رہ گیا بکسہ لے کر جمیدار خوش ہو گیا جمیدار نے بکسے سے بہت ساری وستویں حاصل کر لی اور مجھے کر رہا تھا تھوڑے دن بعد کچھ لوگوں نے جادوی بکسے کے بارے میں منتری جی کو ہتا دیا مجھے کر رہا تھا